بسکار دوستو آج کی ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج کی ویڈیو میں آپ سبھی کو کچھ ایسے ویڈیوز کلپ دکھانے والا ہوں جس میں کی جانوروں نے انسانوں کے اوپر حملہ کیا اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس کا پہلا اعلیٰ پارٹ میں نے پہلے سے بنا کے رکھ دیا ہے اس کے لنک ڈسکرپسن میں یا آئی بٹن میں مل جائے گا آپ جا کے پہلے اس کو چیک آر جرور کریے گا دوستو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم کو دکھائی دے رہا ہے کہ ایک لڑکا جو کی اپنے تلاو میں آ کر مچھلی پکڑنا کی کوشش کر رہا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مچھلی کا کانٹا مچھلی تو نہیں پرانتو مگرمچ فسا کے لے آتا ہے ہم جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ مگرمچ اوپر آتا ہے تو یہ بننا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پرانتو یہ جتنی تیز بھاگتا ہے اس سے پہلے مگرمچ اس کے پیچھے لگ گیا تھا اب دیکھتے ہیں کہ آنگے کیا ہوگا دوستو یہ لڑکا اپنی بوٹ لے کے فیزنگ کرنا نکلا ہے پرانتو آج اس کو نہیں پتا کہ اس کا آج بیڈ لگ ہے کیونکہ یہ مچھلی نہیں ہے ایک مگرمچ پکڑنے والا ہے جیسے یہ مگرمچ پکڑتا ہے مگرمچ سانت ہونے کے قرآن اس کا کچھ نہیں ہوتا نہیں تو اس کی تو بوٹی بوٹی ملنا بھی مشکل ہو جاتی ہے یہ ویڈیو نائٹ میں سی سی ٹی وی کیمرے دوارہ کیچ کیا گیا ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دو دوست آپس میں سوئنگ کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد چل گرنے لگے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب سا کریچر ٹائپ کا کوئی جانور ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جس میں کہ وہ لڑگی کو جڑتا ہے اور لڑگی کو ایک بار پکڑ لیتا ہے تب ہی وزت سے پیچھا چھوڑا کے بھاگتی ہے لیکن وہ اس کا پیچھا نہیں جڑتا اور پھر دوسرا لڑکا آتا ہے اور اس کو بچانے کی کوسس کرتا ہے دوستویں اگر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کون ہے اس کا نام کیا ہے جانور کا تو آپ لوگ جرور کامیٹ سکس میں بتائیے گا کیونکہ میرے کو سمجھ نہیں آرہا یہ کونسا جانور ہے جیسے کہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ کار آرام سے اپنی نشت گتی سے چل رہی ہوتی ہیں پرانتو کار کو نہیں پتا کہ وہ ایک ہرن کے جھنڈ کے راستے میں آ گئی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہرن کے جھنڈ کے راستے میں آنے کے قرآن ایک ہرن کار سے ٹکڑا جاتی ہے اور کار کو وہ اور ہرن دونوں کو بہت زیادہ چوٹ پہنچتی ہے اور ہرن اپنا راستہ بھی بھٹک جاتی ہے یہ ویڈیو فوٹیج ڈرون سے لیا گیا ہے اس فوٹیج میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکا بیچ پہ انجوئے کر رہا ہے تب ہی بیچ میں پیشے سائٹ سے ایک بہت بڑی سارک آ جاتی ہے پرانتو ساکھ کا سایت پیڑ بھرا ہوا تھا یا اس کا مون نہیں تھا یا اس بندے کی بدھو خرابتی جو کہ وہ ہے باپس لوٹ کے چلی گئی نہیں تو آج اس لڑکے کا آخری دن بھی ہو سکتا تھا دوستو یہ لڑکا اپنی بوٹ لے کے فیزنگ کرنے نکلا ہے پرانتو آج اس کو نہیں پتا کہ اس کا آج بیڈ لگ ہے کیونکہ یہ مچلی نہیں ایک مگرمچ پکڑنے والا ہے جیسے یہ مگرمچ پکڑتا ہے مگرمچ سانت ہونے کے قرارن اس کا کچھ نہیں ہوتا نہیں تو اس کی تو بوٹی بوٹی ملنا بھی مشکل ہو جاتی ہے جیسے کی آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بہت سارے جانوروں کے الگ الگ اٹیک کے بارے میں بتا رہا ہوں جس میں کی جانوروں نے یومنز پہ اٹیک کیے میرے پاس مگرمچ کی بہت ساری ایسی فٹیج ہیں جس میں کی مگرمچ نے یومنز پہ اٹیک کیے اور اچانک نکل کے شام نے آیا تو دوستو آپ لوگ یہ دی کمنٹ سیکشن میں بولیں گے کہ بھائی مگرمچ کی بھی ایک ویڈیو بناو تو میں مگرمچ سے بھی ایک ویڈیو بنا کے لے کے آ جاؤں گا آپ کی ایک اور فٹیج ہے دوستو اس فٹیج کو دیکھ کے میں بھی تھوڑا شوچ میں پڑ گیا تھا کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس فٹیج میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس کے پیر کے جینش کے اندر شاپ گھز گیا ہے آدھا گل گیا آدھا باہر ہے اور پھر بھی دوستو ایک آچمبے کی بات بتاؤں کہ شاپ نے بالکل نہیں کٹا پھر وہاں پہ چلے گیا وہ اور آدھا وہیں پہ رک گیا اور پھر یہ آدمی اپنے آپ کو شانت کرتا ہے کیونکہ آپ لوگ کو یہ چیز بھی بتا دوں میں یعنی شاپ کو سامنے اپن حلچل کرتے ہیں تو شاپ کو اس سے پرولم ہوتی ہے اور بھائی کٹ سکتا تو یہ حلچل کریں بغیر اب ایک جھٹکی شاپ کو نکال کے باہر فیک دیتا ہے اور وہاں سے سیفلی نکل جاتا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم کو دکھائی دے رہا ہے کہ ایک لڑکا جو کی اپنے تلاو میں آ کر مچھلی پکڑنا کی کوسس کر رہا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مچھلی کا کٹا مچھلی تو نہیں پرانتو مگرمچ فسا کے لے آتا ہے ہم جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ مگرمچ اوپر آتا ہے تو یہ بندہ بھاگنے کی کوسس کرتا ہے پرانتو یہ جتنی تیز بھاگ تھا اس سے پہلے مگرمچ اس کے پیچھے لگ گیا تھا اب دیکھتے ہیں کہ آنگے کیا ہوگا دوستو جدی آپ کی پرائیویشری کو بگاڑنے کچھ انجان مہمان آ جائیں تو آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے ویسے ہی کچھ ان پکچیوں کے ساتھ ہوا کہ یہ انجان مہمان ان کی پرائیویشری کو بگاڑنے گئے اور پکچیوں نے ان کی حالت بگاڑ دی سایت جانوروں کو لڑکیوں کے بال زیادہ ہی پسند ہوتے ہیں کیونکہ میں آپ لوگوں کو چار سے پانچ ایسے ویڈیوز دکھانے والا ہوں جس میں کہ کوئی نہ کوئی جانور لڑکیوں کے بال یا تو کھا رہا ہوتا ہے یا گھینچ رہا ہوتا ہے یا ان کو بلکل نہیں پسند ہوتے بال یا ان کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں ان کو چین کے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے دوستوں کمنٹ کر کے ایک بار جروع بتا دیجئے گا موسیقی 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 موسیقی